نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلیپنز پہلی کنٹری ہو سکتا ہے جسے انڈیا سے برموس مسائل ملے تو ابھی دوستو فلیپنز نے پیکٹ کے اوپر سائن کر دیے ہیں انڈیا کے ساتھ میں برموس مسائل کے لیے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو فلیپنز اور انڈیا نے ایگریمنٹ کے اوپر سائن کر لیے ہیں برموس کروز مسائل کی سپلائی کو لے کے اور فلیپنز کو امید ہے کہ اس سے اس کی کوسٹل ڈیفنس کی کشمتہ بڑھ جائے گی اور اس کے لیے دوستو فلیپنز کے دیفنس انڈر سیکریٹری رائیمنڈ ایلیفنٹ اور انڈیا کے ایمبیسیڈر شمبو کمارن نے پیکٹ کے اوپر سائن کیے ہیں مانگلوار کو اور یہ دوستو کیمپ اوگی نیرڈو جو کی دوستو آمڈ فورسیز آف فلیپنز کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر سائن کیے گئے اور یہ بات دوستو فلیپنز کے دیپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس نے بتائی ہے اور یہ ایگریمنٹ سپیشلی دوستو دیفنس میٹیریل اور ایکویپمنٹ کے پروکیورمنٹ کے لیے ہے فلیپنز کے دوارہ انڈیا سے جو کی دوستو ایک امرجنگ سوپر پاور ہے چائنہ کے اگینسٹ میں اس ریجن کے اندر اور دوستو فلیپنز کے دیفنس سیکریٹری ڈیلفن لورینجینا نے کہا ہے کہ ہم برموز میسائل خرید رہے ہیں انڈیا سے حالانکہ اس کے بارے میں اور کوئی ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ برموز ایک میڈیم رینج سوپرسونک کروز میسائل ہے جسے سبمرین شپ اور پلین اور لینڈ سبھی جگہ سے لونچ کیا جا سکتا ہے اور دنیا کی سب سے فاسٹیسٹ سوپرسونک کروز میسائل ہے اور لورینجینا نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے لیے ایک گائیڈ کے روپ میں کام کرے گا سپیشلی فلیپنز اور انڈیا کی جو پولیسی یا پروسیجر ہے ڈیفنس پروکیورمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی یہ ایک لیگل فریمورک کی طرح سے کام کرے گا گورمنٹ ٹو گورمنٹ پروکیورمنٹ کے لیے اور دوستو چائنیز ایگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ساؤ چائنہ سی کے اندر اور فلیپنز کو بھی اس سے کافی زیادہ تھریٹ ہے سپیشلی دوستو کوسٹل ڈیفنس اور گراؤنڈ اٹیک کے لیے تو ایسے میں برموز میسائل ملنے سے فلیپنز میلیٹری کی فائر پاور کئی گناہ بڑھ جائے گی اور دوستو اس سے پہلے جنوری منت کے اندر بھی ہمارے ایمبیسیڈر کمارن اور برموز ایرو سپیس کے چیف ایکزیکیوٹیو اور مینیجنگ ڈائریکٹر سودیر مشرا نے فلیپنز آرمی اور فلیپنز میرائن کو وزٹ کیا تھا فلیپنز کے اندر کیونکہ دوستو وہ ایک پوٹینشیل یوزر ہونے والے تھے برموز میسائل کے لیے اور ابھی اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نیک اول انڈیا کا ایکسپورٹ بوسٹ ہوگا بلکہ دوستو جس طرح سے چائنہ پاکستان کو ویپن سسٹم دیتا رہا ہے انڈیا کے کلاف اب دوستو چائنہ کو اسی کا سواد چکھنا پڑے گا اور جو ویپن سسٹم ہم فلیپنز کو دینے جا رہے ہیں اس سے واقعہ ہی چائنہ کو خطرہ ہو جائے گا دھنیاواد جائن